انہر ویل کلب آف گورکپور خوریزن دوارہ شکروار کو گورکپور جنرلیس پریس کلب میں ایک پریس وارتہ کا آئیوجن کیا گیا پریس وارتہ میں انہر ویل کلب آف گورکپور کی ادھیج گریمہ اگروال نے بتایا کہ پرتیک ورش کی طرح اس ورش بھی 21 یولائی کو راکی تیج میلے کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں مکہ تیتی کے روپ میں منڈلائیو جہنٹ نالی کر شامل ہوں گے ساتھی انہر ویل کلب کی فرس پریسیڈن سمتہ اگروال نے بتایا کہ راکی تیج میلے کے دوران اسٹالو پر ہونے والی بکری سے جو آمدنی ہوگی وہ آنات بچوں کو سمرپت کیا جائے گا اس موقع پر انہر ویل کلب کی ادھیج گریمہ اگروال وائس پریسیڈنٹ ویجیتہ سنگانیا انہر ویل کلب کی فرس پریسیڈنٹ سمتہ اگروال سچی سواتی گوئل جوائنٹ سیکریٹری دیپالی اگروال سہیت آن سدس موجود رہے اس احسار پر گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے انہر ویل کلب آف گورکپور اور گورکپور ہوریزن کی پریسیڈنٹ گریمہ اگروال نے کہا یہ پریس پریسیڈنٹ ہم لوگ کا ایک کس تاریخ کو انہر ویل ہورائزن کی طرف سے راکھی تیج میلہ کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اس کے اپلکش میں یہ پریس میٹ ہم لوگ نے اوکنائز کی اس میں کلب کے جو میمبرز رہے ہیں وہ تو رہیں گئی ساتھ میں ساتھ اس کے جیپ گیز جو ہیں کمیشنر سر جہنتی نارلکر سر رہیں گے گیسٹ آف ہونر میں وینیتہ پاٹھک میں ہم رہیں گی سمتاکڑوال اس میلے کا مولی ادیش ہے فنٹ ریج کرنا اور جو بھی پیسہ ہمارے پاس اس سے جو بھی آئی ہوتی ہے وہ ہم لوگ آناتھوں کے لیے اپکی بار خرج کریں گے ساری اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کے اپلیپمنٹ کے لیے ان لوگوں کی ترقی کے لیے بہت سی سیوائی کریں گے جیسے کی مہلہوں کو ہم لوگ سلائی مشین دیتے ہیں پڑھائی کے لیے پیسہ دیتے ہیں ٹیوشن کے لیے پیسہ دیتے ہیں جھوڑوں کڑاتے چلاتے ہیں کلاسز تو وہ سب سے جو پیسہ ہمارا اس سے ہی کھٹا ہوتا ہے وہ اسی میں لگائے جاتا ہے بومنز ویل پیر اور آناتھوں کے لیے لگائیں گے ہم ان کے ویل پیر کے لیے